السلام علیکم سٹوڈو میں ویلکم ٹو اے چینل اے آئی او یو سٹڈی آج کی سیڈیو میں ہم ایلی مقبال اوپن یونسٹی کے ورکشاپ شیدول چیک کرنے کا مکمل طریقہ کار سکھیں گے سٹوڈو اگر آپ کو ابھی تک ایلی مقبال اوپن یونسٹی کی طرف سے کوئی بھی میسیج نہیں آیا یا میسیج آیا ہے آپ کو لاغن کرنے کا طریقہ نہیں آتا ورکشاپ شیدول چیک کرنے کا طریقہ نہیں آتا جب آپ کو نہیں پتا کہ ورکشاپ کیسے اٹینڈ کی جاتی ہے ساری ڈیٹیل آج کی سیڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے چلے جی بناٹ اوپنیسٹ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکر کرنے بیل آئٹن کو پریس کر کر لازمی سے کلک کرنے تک ایلی مقبال اوپن یونسٹی کی آنے والی اکمام تردنی جب ڈیٹ آپ کو بروک ملکی رب سے تو یہ ڈیٹنس نہ ہو سٹوڈن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے ورکشاپ جو وہ شروع ہو چکی ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس کوٹ کی ورکشاپ اگر آپ دیکھیں یعنی کہ اس سٹوڈن کا میں نے ابھی جو ہے یہ ورکشاپ شیدول چیک کیے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انیس جن کو بجے شروع ہو گی اور انیس جن کو گیرہ بجے کفتے شروع ہو گی تو اسی طرح جو ہے یا پہ آپ دیکھیں ایک ایکیس جن کو بھی اسی طرح سے تو پھر یہ چلے گی کہاں تگر پس پرенной ورکشاپ شروع ہو گی اور انیس جن سے لوگا پہ چودو ٹک آئے اور اس کے بعد میں آپ کو باتاتا ہوں یوزر نیم اور پاسورڈ نہیں ملا آپ کیسے لاغن کر پائیں گے آپ پرسی لگا پائیں گے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ گوگل کے اوپر آنے اور یہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے اے آئی او یو ایس ٹیو ڈی وائی کلیر ہو گیا آپ یہاں پہ گوگل کے اوپر آئیں گے یہاں پہ آپ سرچ کریں گے اے آئی او یو ایس ٹیو ڈی وائی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فست پہ جو آپ کے سامنے یہ ویب سیٹ آئے گی اس ویب سیٹ کے اوپر آپ نے کرک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اے آئی اویو ایس ٹیو ڈی وائی لکھا ہوئے یا پھر آپ یہاں پہ نیچے اے آئی اوی ورکشاپ شیدول کے اوپر بھی کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ ویب سائٹ کو اوپر کلک کرتا ہوں آپ ڈریکٹلی اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے کلیر ہوگا ہے تھوڑا سا آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ نوٹس بورڈ لگا ہوئے نوٹس بورڈ میں نیچے جو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ ہے جی ورکشاپ شیدول ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کے اوپر کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسی آپ یہاں پہ ورکشاپ شیدول کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ ورکشاپ کا مکمل شدول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پوسٹ کے آخر میں چلے جائیں چلیں جی نیچے چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مقبال اوپن جنرس میں یہاں پہ یہ نوٹسکیشن جاری کیا ہے کہ یہ جو ہے پہلا بیچ ہے ٹھیک ہے اگر اس میں آپ کی ورکشاپ اس بیچ میں اگر آپ کی ورکشاپ نہیں ہے تو کوئی مستہ نہیں ہے نیکس بیچ میں ہوں گی میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ کیسے چیک کریں گے ٹھیک ہے یہ جو فرس بیچ ہے یہ انیس جون سے لے کر چوبیس جون تک ہے یعنی کہ آج سے لے کر چوبیس جون تک کلیر ہو گیا اب وہ یہاں پہ نیچے ہیں مختلف ٹائم ہو سکتے ہیں آپ کا مختلف ہو سکتے ہیں دوسرے سٹوڈن کا مختلف ہو سکتے ہیں آپ نے اگر صرف اپنی ورکشاپ کا شرور چیک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے آنا ہے یہ ڈاؤنلوڈ کے بٹن کو کلک کر لینا ہے کلیر ہو گیا اب آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں پر اپنا سٹوڈن آئی ڈی لگانا ہے پرانے سٹوڈن یہاں پہ اپنا جو ان کا ریجسٹیشن نمبر ہوتا ہے وہ لگائیں گے نیو سٹوڈن کو آئی ڈی ملا ہوا ہے زیرو 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 اور آگے کچھ ہے ٹھیک ہے میں ایک سٹوڈن کا یہاں پہ آئی ڈی لکھتا ہوں میں نے ایک سٹوڈن کا آئی ڈی یہاں پہ لکھا ہے اب میں سبمیٹ کے بٹن کو پر کلک کرتا ہوں تو جسی آپ سبمیٹ کے بٹن کو پر کلک کریں گے اس کے بعد ورکشاپ ڈی ٹیل آجائے گی آپ کے پاس سٹوڈن کا نیم آجائے گا سٹوڈن کا ریجسٹیشن آئی ڈی آجائے گا نیچے اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو ایک کمپلیٹ ڈیٹا آجائے گا سٹارٹ ٹائم آجائے گا ان ٹائم آجائے گا ٹھیک ہے اب یہ تو ہو گیا جس سٹوڈن کا ڈیٹا آ رہے اس کی تو ورکشاپ ہیں ٹھیک ہے اب اس نے آگے کیا کرنے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں اب اگر آپ کی ورکشاپ نہیں ہے تو آپ کے پاس کس طرح کا ڈیٹا شو ہوگا وہ آپ کو بتاتا ہوں اب جب آپ اپنی یہاں پہ سٹوڈن آئی ڈی انٹر کریں گے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ڈیٹا آ رہے تو میرے دیٹ کی آپ کی جو ورکشاپ ہیں وہ ابھی جو ہے یہاں پہ شہدول نہیں ہوئی لیکن آپ نے یہ چیک کرنے کہ آپ کی آئی ڈیا غلط نہ ان کی کی گئی ہو ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ورکشاپ شہدول نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپ چیک کرتے ہیں آپ کی ورکشاپ شہدول ہوتی رہیں گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا بھی حال بتاتا ہوں ٹھیک ہے چلے چلتے ہیں دوبارہ سے پیچھے چلتے ہیں آپ نے دوبارہ سے پیچھے اس جگہ پہ آ جانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ جو ہے یہاں پہ نیچے جو ہے ڈاؤنلوڈ کے بٹن کو پر کلک کریں اور تمام پرگراموں کا جو ہے وہ شروع چیک کر لیں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کے بٹن کو پھر کلک کریں گے یہاں پہ یہ نیچے آپ اگر دیکھیں تو یہاں سے آپ کو ایک کمپلیٹ جو ہے وہ ایک پی ڈی ایف مل جگہا یہاں پہ آپ نے کلک کرنے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں اب اس پی ڈی ایف میں دیکھنے آپ نے کیا کرنے ہیں یہاں پہ دیکھیں جو اس پی ڈی ایف میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کور سکوڈ لکھے ہوئے ٹھیک ہے آپ نے اپنے سی ایم ایس اکاؤنٹ میں جانا изменقب among ہوا تھا آپ کو م Lecture دیکھ لینی ٹھیک ہے سیک ایم ایس اکاؤنٹ میں بک سلان سے پ RESP آپ دیکھن جس بار و یاد ایک ان کو کرنے پر بتیدھی لگے اس کے ڈاؤنلوڈیں ہیں اگر آپ شدول Zust Thank you شکاور رہا تو آپ کو رفض سے رابطہ کر سکتے ہیں попہ پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو انہوں نے ساتھ جو یہ یہ فرسٹ بیچ ہے ٹھیک ہے یہ فرسٹ بیچ ہے مزید بیچ بھی اسی طرح جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے یہ فرسٹ بیچ ہے چوبیس آہ سے لے کر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بیچ نمبر ون دکھا ہوئے ٹھیک ہے آہ انیس جون سے لے کر چوبیس جون تک ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا اب میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا آپ نے اپنا ورکشاپ شیڈول کیسے چیک کرنا ہے کلیر ہو گیا اگر آپ اپنا چیک کر چاہتے ہیں ان کے آپ نے اپنا ورکشاپ شیڈول چیک کر لیا آپ کا جو ورکشاپ شیڈول آ گیا ہے اب آپ نے کیا کرنے اگر نہیں آیا میں نے آپ کو بتا دیا ان دونوں میں نہیں ہے پیڈیو میں بھی نہیں ہے تو پھر آپ ویٹ کریں یہ نیکس بیچ میں ہوگا چوبیس سے پھر نیکس بیچ شروع ہوگا پھر آگے تیسرا بیچ ہوگا چوتھا بیچ ہوگا تو آپ نے ویٹ کرنے پھر لیکن ساتھ ساتھ چیک کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے اب جن کی ورکشاپ شیڈول ہوئی ہیں ان کو یونیسٹی کی طرف سے آیا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علم مقبال اپنیونیسٹی کی طرف سے مجھے میسیج آیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیر سٹوڈن آن لائن ورکشاپ فار سمسٹر سپنگو تاؤزون پونٹی تری بیچ وان آر شیڈول ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ انیس جن سے سٹارٹ ہو رہا ہے آپ آگئی علم اپنیس پورٹلٹو پر جا کر لگا سکتے ہیں کلیر ہو گیا اب آئی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ میسیج یونیسٹی کی طرف سے مجھے آگئے اگر آپ کو نہیں آئے پھر بھی آپ نے چیک کر لیا کہ آپ کی ورکشاپ شروع لے تو پھر آپ نے یہاں پہ آنا ہے آن لائن ورکشاپ لگانے کے لیے آپ نے یہاں پہ کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے اب چلیں چلتے ہیں یہاں پہ چلتے ہیں کلک کر کے اوپر میں نے کلک ہے یہاں پہ آپ آگئے جی آگائی علم ایس پورٹل کو اپر ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ یہ اوپر کراس کا بٹن آ رہے اس کو آپ نے یہاں سے ختم کر لینا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کمپلی ڈیٹیل بتاؤں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کہیں بھی مسئلہ نہ ہو اچھا اب آپ یہاں پہ آگئے ٹھیک ہے سب سے پیرے آپ نے کیا کرنے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے انہوں نے سپرنگ کوتہ زمکورٹی تھی اور نیچے گر آپ دیکھیں یہ آن لائن ورکشاپ بھی ہے یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ نیچے لگن کر لینا ہے ٹھیک ہے اب لگن کے اوپر جیسی آپ کلک کریں گے اس کے لیے آپ کو جو یہاں پر یوزر نیم اور پاسورٹ چاہیے ہوگا ٹھیک ہے میں تو ڈیریکٹلی یہاں پہ لگن ہوگی میں لگ آؤٹ کرتا ہوں جی دو جیسی آپ لگن کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرق کا ڈیش بورڈ آئے گا اب آپ نے کرنا یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے اپنا سٹوڈنٹ آئی ڈی دینا ہے ٹھیک ہے اور آگے اٹھے ریٹ اف اے آئی او ڈی 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 کی اوپر کلک کرنا ہے یعنی کہ آپ کو ایل ایم ایس پورٹل کا یوزر نیم یہاں پہ دینا ہے اب دیکھیں اگر آپ کو ایل ایم ایس کا یوز اکر کا اپنا وقت تاً کلک کرنے کلک اور میں ایپ طابابائد ری جن کو اس کلک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اسکے اوپر میں نے کلک کریں نیچے آنے آئے گئے میں اپنا کرنے کیا چاہنا ہے اب آپ نے یہ رابطہ نمبر بھی ہے ان کو کال بھی کر سکتے ہیں ادروائز آپ ان کو ایمیل کر لیجے گا کہ مجھے یوزر نے میری ورکشاپ شیڈول ہو گئی ہیں کہینلی آپ مجھے پاسورڈ بیجنے ٹھیک ہے سٹرکلی ان کو کہیں اور کال کریں ٹھیک ہے بار بار کال کریں اور ان کے ایمیل کے اوپر اگر آپ ایک دو بار کال کریں گے تو آپ کو یہ ایمیل کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے بہت ایسے جو ہے ریکاور کیا ہے لیم ایس پورٹل ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو ایک اگزمپل بھی دے دی ٹھیک ہے میں جو ہے میں کیا کیا تھا ان کو ایک میل کیا تھا ٹھیک ہے سر میری ورکشاپ شیڈول ہو گئی ہیں یہ دیکھیں آپ خود اس کا سکرین شاٹ لے لیں ٹھیک ہے اس تک آپ ان کو لکھے بیج دیں اگر آپ کو یہ والے ریجنل آفس والے نہیں کرتے تو آپ کسی اور ریجنل آفس سے رابطہ کرنے لیں یا پہ نیچے کسی اور سے مردان ڈالوں سے وہاں پہ دیں گے ٹھیک ہے کلیور ہو گئے اب میں دوبارہ سے یہاں پہ آ جاتا ہوں ان دوبارہ سے ٹھیک ہے میں دوبارہ سے یہاں پہ پیچھے آ جاتا ہوں ٹھیک ہے جی تو میں دوبارہ سے جو ہے آگائی ارمس پورٹل کو اوپر آ چکا ہوں اب آپ نے کہہ کرنے آپ کو یوزر آنے کے آپ نے یہاں پہ آنا ہے لاغن کرنے ٹھیک ہے لاغن کے اوپر جیسی آپ کلک کریں گے آپ سے سب سے پہلے یہ ایٹھایا ٹھیک ہے یہ لاغن ایڈر ایکاؤنٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے confess میں نے اپنا یہان پہ student ڈی لگ دیے ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ کا student ڈی ہوگا اس کے آگے ایٹریٹا ایпон ایramble ڈٹی ڈی 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 بیٹ ہی سپورٹل کے یہ آپ کاوجین فلان کا محتويام ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ necks کے اوپر اپر کلک کرنا ہے جیسے آپ نیکسٹ کپٹن کو پھر کلک کریں گے یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورٹ لگانے اس کے بعد سائن ان کر لینا ہے جیسے آپ سائن ان کریں گے آپ کے پاس یہ اپ ڈیٹ کر دی گئے یہ دیکھیں جی سپرنگ 2023 جو کہ چھاسی پندرہ کی میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا وہاں پہ شوڑول میں شو ہو رہی تھی اس کی ورکشاپ کے اوپر میں اگر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ نو بجے سٹارٹ ہوگی ابھی یہ سٹارٹ نیو رسٹرکٹڈ ہے جیسے یہ سٹارٹ ہوگی یہاں پہ اوپن کا بٹن آئے گا اب آپ نے ورکشاپ اٹینڈ کیسے کرنی ہے سب سے پہلے آپ یہاں پہ اوپر آ جائیں اور یہاں پہ جو کہ آپ یہاں پہ یہ آل کو یہاں سے اٹھاکے صرف ان پراغرس کرنے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اس وقت جو پراغرس میں چاہ رہی ہیں یہ نیچے ان پراغرس لکھا وہ آ رہے ہیں تاکہ مجھے یہ پتہ چل سکے کہ ابھی سپرنگ 2023 کی کون کونسی جو یہاں پہ اپ ڈیٹ ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھیں ان پراغرس پہ ابھی یہ کوئی ڈیٹا شو نہیں کر رہا میں آل کے اوپر کلک کرتا ہوں تب بھی نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو چلا میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں آل کے اوپر کر لیتا ہوں فہلال کیونکہ یہ ابھی جو پراغرس میں نہیں آیا کیونکہ آج میری ورکشاپ جیسے یہ شروع ہوگی تو یہ پراغرس میں آجے گا لیکن خیر آپ کو یہاں سے پتہ چلے گا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے ایک میری یہ ورکشاپ ابھی یہاں پہ اپ ڈیٹ کر دی گئی ہے ایک یہ نیچے اپ ڈیٹ کر دی گئی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جتنی بھی میری ورکشاپ پہ ابھی ساتھ ساتھ یہ اپ ڈیٹ کر دی گئی ہے ٹھیک ہے آپ نے پرشان نہیں ہونا دیکھیں آج میری جو اے کی یہ ابھی ایک کوٹ کی شروع ہوئی ہے ٹھیک ہے چھے دن ہوگی پھر یہ جو نیچے کوٹ ہے اس کی اگلے بیچ میں چھے دن ہوگی پھر اگلے کوٹ کی اگلے چھے دن ہوگی اس طرح سے ہوتے ہیں اے کی بارہ آپ کی ساری ورکشاپ شروع نہیں ہوتی ٹھیک ہے ایک کوٹ کی کر کے جو ہے آپ کی ورکشاپ شروع ہوں گی کلیر ہو گیا پانچھے دن کے لیے ہوں گی صحیح ہے اب آپ نے ورکشاپ اٹینڈ کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ نے آ جانے جی پلے سٹور کے اوپر اور یہاں پر اوپر سرچ کر لینا ہے آپ نے یہاں پر سرچ یہ کرنا ہے آپ نے آ کر مائکرو سافٹ م آئی سی آر او مائکرو سافٹ یہاں پر لکھ لینا ہے مائکرو سافٹ ٹیم ٹھیک ہے تو جیسی آپ یہاں پر مائکرو سافٹ ٹیم لکھیں گے اس کے بعد آپ کے پاس یہ مائکرو سافٹ ٹیم کی جو ہے یہاں پر ایک اپ آ جائی اس کو آپ نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر اپ ڈیٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس آر ریڈی ڈاؤنلوڈڈ ہے تو چلا میں اس کو ابھی اوپن کر لیتا ہوں ایک چیز کو یاد رکھنے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر جو ہے پہلے لاغن کیا ہو ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اس طرح سے لاغن کر لینا ہے اب آپ نے یہاں پر مائکرو سافٹ ٹیم کے اوپر آ جانا ہے اس کو آپ نے یہاں سے اوپن کر لینا ہے یہ جو اوپن کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے جیسی آپ اس کے اوپن کا بٹن کو پھر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کو ایلاو کر لینا ہے ایلاو کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر اگر پہلے آپ نے کچھ اکاؤنٹ کے ساتھ لاغن کیا ہوئے وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو رہے ہوں گے یہاں پہ میں نیچے آ جاتا ہوں یہاں پہ آپ کے پاس یہ سائن ان کا بٹن ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے سائن ان کا بٹن کے اوپر جیسی آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ انٹر ای میل آر فون کا آپ نے یہاں پہ کون سا ای میل دینے کافی سٹوڈن یہاں پہ غلطی یہ کرتے ہیں یا تو وہ نیچے جائن ای میٹنگ کو پر کلک کر لیتے ہیں یا پھر یہاں پہ جو اوپر آپنا خود سے ہی میل لگا لیتے ہیں یہ انٹر فون نمبر بھائی ہیں وہ والا سٹوڈن آئی ڈی اور آگے ای ای اویو ڈاٹ اڈیو ڈاٹ پی کا لگانا ہے جو یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو ملا تھا میں آبی اپنا سٹوڈن آئی ڈی لکھا ہاں پہ کیا تھا لانگیں یہاں پہ بھی اسی طرح سے کر لینا ہے اب آپ نے نیکسٹ کے بٹن کو پر کلک کرنا ہے جیسے آپ نیکسٹ کریں گے آپ سے اسی طرح سے پاسورڈ پوچھے گا یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورڈ لگا لینا ہے اور سانین کے بٹن کو پر کر لینا ہے اور اگر آپ کو پاسورڈ بھول جائے تو یہاں سے ریسیٹ نہیں ہوتا آپ نے اپنے ریجنل آفظ سے رابطہ کرنے چلا میں یہاں پہ پاسورڈ بھی لکھ لیتا ہوں جیسی آپ پاسورڈ لکھ کے سائن ان کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ کہے گا we are signing for you نیکسٹ کے بٹن کو پر کلک کریں گے نیکسٹ کے اوپر go it بس آپ کا کام ختم بس ہو گیا اب اس کو اوکے کرنے یہاں پہ جو آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو کر لینے تو آپ اس کو cancer کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس complete data آگے یہاں پہ workshop کا لیکن اب آپ نے کرنا کیا workshop کو کیسے attend کرنے بس وہاں پہ بھی login ہوگے اب آپ نے یہاں پہ بھی login ہو جانے اب ورکشاب کو یاد رکھے گا یہاں سے آپ نے آ کر attend کرنے اب دیکھیں یہاں پہ مجھے پتے آج جو ہے میری چھاسی پندرہ کی جو ہے ورکشاب پہ میں نے کیا کرنے یہاں پہ آ جانے جی یہ spring 2023 لکھا ہوئے یہاں پہ نیچے آپ کے پاس یہ لکھا ہوئے اس کے اوپر میں کلک کروں گا ابھی دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسا button نہیں آ رہا لیکن جیسے یہ no بجیں گے یہاں پہ آپ کے پاس open کا button join now کا button آ جائے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ join now کے button کو اوپر کلک کریں گے یہ directly آپ کو لے چلے گا directly آپ کو Microsoft team کے اوپر لے چلے گا اور وہاں پہ آپ کی ورکشاب شروع ہو جائے گی میں فار اگزامپل یہاں پہ پیچھے کسی ورکشاب کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ سارا restricted لکھا ہوا آ رہے میرے پاس یہاں پہ ابھی شو نہیں ہو رہا جیسے یہ ورکشاب شروع ہوگی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جوئے join کر کے بھی دکھا دوں گا کہ کیسے آپ نے join کرنا ہے لیکن خیر یہاں پہ یہ دیکھیں یہ directly join ہوگا یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ کے پاس join ہوگا میں اب یہ آپ کو دکھاتا ہوں آپ کی جو ورکشاب ہوگی اس کو اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ join now کا button ہوگا اس کو اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے یہاں پہ میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ directly آپ کو Microsoft team کے اوپر لے چلے گا آپ نے یہاں پہ یہ کلک کر لینا ہے پھر allow کر لینا ہے اس کے بعد یہ نیچے join now کا button ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو clear ہوگا میں نے کس طرح سے اس کو join کیا تھا اسی طرح سے آپ کی ورکشاب جائن ہوگی بس آپ کی ورکشاب لگ جائے گی یہ آگے تیچر جو وہ سکرین پہ پڑھا رہا ہوگا آپ پھر دیکھ لیے گا ٹھیک ہے باقی چیزیں جو ہے کچھ بھی اس میں وہ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر اس کو آپ نے lag out پی کرنا ہے تو میں نے یہ طریقہ بھی بتایا ہوگا کہ آپ نے lag out اس کو کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آنا ہے چیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ نیچا جانے ہیں یہ sign out کا بٹن ہے تاکہ آپ کو بار بار میسیج نہ آتے رہے ہیں student کے میسیج آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پھر اس میں attendance بھی لگا لینے ہے ٹھیک ہے یہ چیٹ کا بٹن ہوتا ہے چیٹ کے اوپر اپنی کلک کرنے اور وہاں پہ جا کر آپ نے جو ہے چیٹ میں لکھ لینے جیسے آپ کے یہاں پہ جو ہے ورکشاپ لگے گی ٹھیک ہے تو ورکشاپ لگنے کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس اس طرح کا چیٹ کا بٹن ہوگا جیسے آپ ورکشاپ کو یہاں پہ جائن ناو کے اوپر کلک کرنے یہ دیکھیں یہ ورکشاپ آپ کی جائن ہوگی ہے اب آپ نے کہہ کرنے اوپر یہ جو آپ کے پاس یہ جو چیٹ کا بٹن نظر آ رہے آپ کو اس چیٹ کے بٹن کو اوپر کلک کر کے آپ اپنی attendance لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ چیٹ کے اوپر کلک کریں اس کے بعد آپ نے کہہ کرنے ہیں یہاں پہ میں نے چیٹ کے اوپر کلک کیا یہاں پہ نیچے میسج کا بٹن آ رہا ہے یہاں پہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں present search لکھ سکتے ہیں یا پھر لکھ سکتے ہیں کچھ بھی question پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کی مرضی آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ لکھا present search ٹھیک ہے اس کے بعد یہ send کے بٹن کے اوپر کلک کیا جیسے آپ message send کرتے ہیں یہ send ہو گیا اب ورکشاپ کو end آپ کیسے کریں گے ختم کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ نے click کرنے نیچے end کے اوپر click کرنے آپ کے ورکشاپ end ہو جائے گی آپ نے دیکھ لیا کس طرح سے جو ہے میں نے آپ کو چیٹ کے اوپر لے گیا چیٹ کے اوپر کلک کر کے آپ نے اپنا present ساری یا اپنا roll number یا جو بھی question آپ پوچھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اپنی ورکشاپ لگانے جس وقت ورکشاپ ختم ہوگی آپ نے ایک طرح کے بٹن کے اوپر click کرنے جیسے ہم call کو end کرتے ہیں end ہو جائے گا وہاں سے log out کرنے وہاں سے بھی log out کرنے یہاں سے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی یہ log out کا button ہے کار لیے گا دوبارہ سے login کر کے پھر آپ اپنی ورکشاپ اس طرح daily basis پر لگائیے گا ٹھیک ہے پھر اس میں آپ کا ایک quiz بھی ہوتا ہے quiz کے میں نے آپ کو complete طریقہ کار بتایا ہوئے ٹھیک ہے یہ جوہے 20 نمبر کا quiz ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ تقریباً جوہے آپ یہ تقریباً جوہے آپ کی جو ورکشاپ ہیں اس کے آخر میں ہی ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی یہ 6 total ورکشاپ ہیں تو 6 دن جوہے تقریباً یہ جس وقت ورکشاپ ختم ہوگی اس وقت یہاں پہ آپ کے پاس یہ attempt now کا button آئے گا 20 minute کا یہ quiz ہوتا ہے 20 نمبر کا یہ ہوتا ہے اور passing mark جی ہوتے ہیں وہ 10 ہوتے ہیں اگر آپ ہم سے ورکشاپ attempt کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ جوے quiz attempt کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے 20 میں سے 20 marks آئیں گے آپ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر یہاں پہ میری ویب سیٹ کے اوپر دیا ہوئے آپ میری ویب سیٹ کے اوپر آجئے اور یہاں پہ home کے اوپر آ کر دیکھ لیجئے گا آپ کو یہاں سے جوے رابطہ نمبر مل جائے گا ٹھیک ہے تو چلے جی یہاں پہ میں ویڈیو کو ان کرتا ہوں اگر آپ کو کوئی بھی کہیں بھی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے مجھے اجازت دی اور اپنا دھیر سارا خیارہ کیے گا لاحفظ